موسیقی 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 اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ٹرپلو بلاسٹک ہے ٹرپلو بلاسٹک کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کی بوڈی ہے وہ تھری لیئر سے مل کے بنی ہوئی ہے وہ کون کون سی ہیں اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں جیسے کہ یہاں پر ہم اپنی ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ کون سی ہیں ایکٹو ڈرم میزو ڈرم اور اینڈو ڈرم اس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اس کی بوڈی کورنگ ہے وہ کس سے مل کے بنی ہوئی ہے وہ ایکٹو ڈرم سے مل کے بنی ہوئی ہے اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ٹیشو فل مطلب جو ٹیشوز ہیں وہ کس سے آرائز ہوئے وہ میزو ڈرم نے بنائے ہوئے اور ڈائیگسٹیف ٹریک کی بات کریں تو ڈائیگسٹیف ٹریک کس سے ڈیویلپ ہوا ہے وہ اینڈو ڈرم سے ڈیویلپ ہوا ہے اور اس طرح کے جو آنیملز ہیں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کوئی بوڈی کیویٹی پریزنٹ نہیں ہے تو انہیں ایسیلومیٹ کا زیادہ مطلب یہ کی ہے ٹرپلو بلاسٹک ایسیلومیٹ ہے ٹرپلو بلاسٹک ٹرائیب مینز تھری اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تھری لیئر سے مل کے بنے ہوئے ایکٹو ڈرم میزو ڈرم اور اینڈو ڈرم اس کے علاوہ اگر ان کی سمیٹری کی بات کی جائے کہ ان کی کس طرح کی سمیٹری ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی بائی لیٹرل سمیٹری ہے بائی لیٹرل سمیٹری کی بات کی جائے کہ کون سی ہوتی ہے بائی لیٹرل سمیٹری وہ سمیٹری ہے جس میں ہم انہیں ایک ہی پلین میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں جیسے ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ ایک پلین میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے انٹیریر اینڈ سے پوسٹیریر اینڈ کی طرف اس کو ایک پلین پر ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے صرف اور جب اس طرح سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو اس کا ایک ہاف جو ہے وہ دوسرے ہاف کے تقریباً میررے ریمیج ہوتا ہے مطلب تقریباً اس میں وہ ہی ساری چیزیں ہوں گی جو اس سائیڈ ہوں گے مطلب ایک سائیڈ سے دیکھیں تو دوسری سائیڈ بلکل ویسی ہوگی اس طرح کی جو سمیٹری ہے اسے کیا کہا جاتا ہے اسے بائی لیٹرال سمیٹری کہا جاتا ہے اور اگر انٹیریئر اینڈ کی بات کریں تو انٹیریئر اینڈ کون سا والا اینڈ ہوتا ہے وہاں جہاں پر اس کا ہیڈ ریجن ہے اسے انٹیریئر اینڈ کہا جاتا ہے اور اس کے جو اپوزٹ اینڈ ہے اسے پوسٹیریئر اینڈ کہا جاتا ہے اب اگر ہم ان کے سائیز کی بات کریں تو جیسے کہ ہم یہاں پر اپنی ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ ان کا جو سائیز ہے وہ رینج کر رہا ہے فرام میلی میٹر مطلب لینیلیا کی بات کریں تو وہ اتنے سمال بھی ہیں کہ وہ ٹین میلی میٹر کے ہیں اور اگر ٹیپ وارم کی بات کیجئے تو وہ اتنا لمبا ہوتا ہے کہ وہ بہت مہینی فیٹ تک کا لمبا ہو سکتا ہے جیسے کہ ہم یہاں پر اپنی ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ ساتھ میں ہم دیکھیں اگر ڈیفرنٹ سسٹمز کو تو اگر ہم ڈائیجسٹیف سسٹم کو دیکھیں ڈائیجسٹیف کینال کو دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو پلیٹی ہلمنٹس ہیں ان میں سے اگر ہم پلینیریا کی بات کریں تو پلینیریا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیفرنٹ سسٹیف کینال جیسے کہ ہم اپنی یہاں پر ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پاس کیا ہے ایک اوپننگ ہے سنگل اوپننگ اس کے پاس ہوتی ہے جسے ماؤت کا آزاتا ہے اس کے پاس مسکلر فیرنگز ہے مسکلر فیرنگز کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو انٹسٹائن ہے وہ برانچ ہوگی ہے جس کی چھری برانچز ہیں جیسے ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ ایک یہ والی برانچ ہے اور باقی جو دو برانچز ہیں وہ یہاں پریزنٹ ہے مطلب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ویل ڈیویلپ ڈائیگرام میں دیکھتے ہیں لیکن اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ پلیٹی ہلمنٹس جو کہ پیراسائٹس ہیں ان میں یا تو روڈیمنٹری ہوگا مطلب یہ کہ اتنا زیادہ ویل ڈیویلپ نہیں ہوگا یا پھر ان میں ڈائیگسٹیف سسٹم ٹوٹلی ایپسنٹ ہوگا اسی طرح سے اب اگر ہم ایک سکریٹری سسٹم کی بات کریں ایک سکریٹری سسٹم کونسا والا سسٹم ہوتا ہے وہ والا سسٹم جس کے ذریعے سے یہ اپنی باڈی کے ویسٹ میٹیریل کو باڈی سے باہر نکالتے ہیں ٹھیک ہے ایک سکریٹ کرتے ہیں اس سسٹم کو کہا جاتا ہے سکریٹری سسٹم جیسے کہ ہم یہاں پر اپنی ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ برانچنگ ٹیوبز پریزنٹ ہیں اور وہ برانچنگ ٹیوبز کدھر انکر ہی ہیں فلیم سلز میں جیسے کہ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم اس کو انلارج کر کے دیکھیں تو یہ جو ٹیبیول ہے یہ کس میں انکر ہی ہے فلیم سل اور فردر اگر ہم فلیم سل کو انلارج کر کے دیکھ رہے ہیں تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کیا ہے اس میں سیلیا پریزنٹ ہے اور سیلیا کیا ہے یہ ثریٹ کی طرح کا سٹرکچر ہوتا ہے دھاگے کی طرح کا سٹرکچر ہوتا ہے اور ان کی بیٹنگ کی وجہ سے ان کی موفمنٹ کی وجہ سے جو ویسٹ میٹیریل ہے وہ کہاں پر لائے جاتا ہے وہ ان ٹیبیول میں لائے جاتا ہے اور پھر ان ٹیبیول سے فردر باہر 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 ایک سکریر کر دیا جاتا ہے مطلب ہم کیا کہہ رہے ہیں یہ کیا ہیں یہ ٹیبیولز آف پروٹونیفریڈیا پھر فردر ان میں فلیم سیلز پریزنٹ ہیں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جساں سے یہ اوپننگ ہے یہ کیا ہے اوپننگ ان باڈی وال یہ ٹیبیول سیل اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جب سیلیا بیٹ کرے گا تو سیلیا کے بیٹ کرنے کی وجہ سے جو فلوڈ ہے جیسے کہ ہم نے بات کی تھی کہ فلوڈ ہے اور اس کے اندر کیا پریزنٹ ہے اس کے اندر ویسٹ میٹیریل پریزنٹ ہے وہ کس کے اندر آ جائے گا وہ اس سیل کے اندر اور ساتھ میں ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ نیوکلیا ہے کہ یہ کیپ سیل کے پاس کیا پریزنٹ ہے ایک نیوکلیا ہے اب اگر ہم ان کے نروس سسٹم کی بات کریں نروس سسٹم مطلب یہ کہ جو ان کا آسابی نظام ہے اس کی بات کریں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پاس ویل ڈیویلپ نروس سسٹم ہے اب ویل ڈیویلپ نروس سسٹم میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پاس کیا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پاس کلیکشن آف نیورون ہے جو کیا بنا رہے ہیں جو سیربرل گینگلیا مطلب ان کے پاس ایک سینٹرل کنٹرول ہے یہ جو سیربرل گینگلیا ہے یہ برین کی طرح کا کام کرتے ہیں یہ ایکٹ کرتے ہیں ایزا برین اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے نروز آرائز ہو رہی ہیں اور وہ کونسی ہیں جیسے کہ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ دو جو ہیں وہ بوڈی کی لینڈز کے ساتھ ساتھ جا رہی ہیں جنہیں لونگیٹیوڈنل نروف کارٹس کہا جاتا ہے اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لونگیٹیوڈنل نروف کارٹس کے یہاں پر یہ والی جو سٹرکچرز ہیں یہ والی جو نروز ہیں انہیں ٹرانسفورز کمیشورز کہا جاتا ہے اور ساتھ میں ان سے جو برانچس نکل رہی ہیں انہیں پیریفرل نروف پلیکسز کہا جاتا ہے مطلب یہ کہ ان کے پاس بوڈی میں نیٹورک بھی پریزنٹ ہے اور ان کے پاس سیربرل گینگلیا بھی پریزنٹ ہے جو ایزا برینک کرتا ہے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس سینس آرگنز پریزنٹ ہیں سینس آرگنز ان کے ذریعے سے یہ سینس کر سکتے ہیں اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے کہاں پر پریزنٹ ہے وہ ان کے انٹیر اینڈ پر جسے کہ آئی سپورٹ کہا جاتا ہے جسے وہ لائٹ کو ڈیفرنشیئٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم اگر ان کے ریپروڈکشن کی بات کریں کہ یہ کس طرح سے ریپروڈیوز کرتے ہیں مطلب یہ کہ ایک سے دو آرگنزم جب ہو رہے ہیں تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایس ایکشوال مین سے بھی حوتی ہے اور سیکشوال مین سے بھی حوتی ہے بھئی اگر ہم بات کریں ایس ایکشوال مین کی کس طرح سے ہوتی ہے تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بائنبری فیشن اس میں ہوتا کیا ہے کہ جیسے کہ ہم اپنی یہاں پر ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ جو انیمل ہے وہ کنسٹریکٹ ہو جائے گا ایک پوائنٹ سے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہے زون آف فشن اور پھر وہ سپلٹ ہو جائے گا الگ ہو جائے گا اور جو جو ریمیننگ پارٹس ہوں گے دونوں کے وہ دونوں اپنے نیو ریمیننگ پارٹ ڈیویلپ کر لیں گے جیسے کہ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ نیو ایسیکشوال گروہ ڈیویلپ ہو گی ہے کیونکہ اس کا جو یہ والا ریجن تھا وہ ڈیویلپ ہوا اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا جو اپر ریجن ہے وہ دوبارہ سے ڈیویلپ ہوا اسی طرح سے اگر ہم ریجنریشن کی بات کریں تو ریجنریشن مطلب یہ کہ دوبارہ سے گروہ کر جانا ریجنریٹ کر جانا اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اس کو کٹ دیں مطلب اس کو اس طرح سے کٹ کریں جیسے کہ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں تو اس کا جو ہر پارٹ ہے وہ کیا کرتا ہے وہ اپنا ریمیننگ پارٹ جو ہے وہ ڈیویلپ کر لیتا ہے اور کمپلیٹ آرگینیزم جیسے کہ ہم یہاں پر ڈیاغرام میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ مل جاتا ہے تو یہ کیا ہے یہ ہم نے دیکھا کہ اس طرح سے اینیمل ریپروڈیوز کر رہے ہیں بائے ایس سیکشوال میٹ اب اگر ہم سیکشوال ریپروڈکشن کی بات کریں اور اس میں ہم دیکھیں کہ اس میں سیکشوال جو آرگینیزم ریپروڈیوز کر رہے ہیں پلیٹی ہلمنس کے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے اگر ہم اپنی اس ٹیاغرام کی بات کریں تو اس میں پلین ایریا ہے پلین ایریا کے پاس ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پاس رپروڈکٹیو آرگین ہے رپروڈکٹیو آرگین کون کون سے ہیں اووری اور ٹیسٹیز اب جب دونوں کے دونوں مطلب میل رپروڈکٹیو آرگین جیسے کہ ٹیسٹیز ہے اور اسی طرح سے جو فیمیل رپروڈکٹیو آرگین ہے جیسے کہ اووری کہا جاتا ہے اگر یہ دونوں کے دونوں ایک ہی آرگینزم کے اندر موجود ہوں تو انہیں کیا کہا جاتا ہے انہیں ہرمافروڈائٹ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سیکشولی ریپروڈیوزنگ آرگینزم سے وہ کیا ہیں وہ ہرمافروڈائٹ مطلب یہ کہ ان میں میل اور فیمیل آرگنز ایک ہی آرگینزم میں پریزنٹ ہے جساں سے اگر ہم یہاں پر بات کریں ٹیپ وم کی تو اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر اووری اور ساتھ میں ٹیسٹیز یہ دونوں کے دونوں کیا ہیں ایک ہی آرگینزم میں موجود ہیں اس کے علاوہ ہم یہاں پر دیکھ رہیں گے ہم پر ڈکٹ کی طرح کا جو سٹرکچر ہے اسے اووی ڈکٹ کہا جاتا ہے یہاں پر جو پور ہے اسے کیا کہا جاتا ہے اسے جنیٹل پور کہا جاتا ہے یہ جو میل اور فیمیل ریپروڈکٹیو آرگینز ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ میٹ پروڈیوز کرتے ہیں اسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹیسٹیز ہیں وہ کیا پروڈیوز کریں گی میل کے میٹ جسے کہ سپرم کہا جاتا ہے اسی طرح سے اووری کی بات کریں تو یہ فیمیل کے میٹ پروڈیوز کرے گی جسے کہ اووہ کہا جاتا ہے اور ان دونوں کے مطلب سپرم اور ایک کے فیوجن کو فرٹیلائزیشن کہا جاتا ہے جو انٹرنل ہوگی مطلب بوڈی کے اندر اور اگر ہم اگزامپلز کی بات کریں پلیٹی ہلمنس کی تو جیسے کہ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں پلین ایریا اسی طرح سے اگر ہم ٹیپ فرم کی بات کریں تو جو ٹیپ فرم ہے وہ پیرا سائٹ ہے پیرا سائٹ جیسے کہ ہم نے اوپر ڈسکس کیا تھا جو اپنی فوڈ کے لیے ڈیپینڈ کرتے ہیں دوسرے اورگینزمز کے اوپر اور ان کو نقصان پہنچاتے ہیں اور اگر ہم ٹیپ فرم کی بات کریں تو یہ انڈو پیرا سائٹ ہے مطلب یہ کہ یہ لیونگ اورگینزمز اور اگر ہم بات کریں کہ یہ ان کا پیرا سائٹ ہے ہیومن کیٹل اور بک کا یہ ان کی بوڈی کے اندر رہتا ہے ٹھیک ہے اس کے لیے کیا کرتا ہے اس نے ڈیفرن سٹرکچرز ڈیویلپ کیے ہیں جس میں ہم دیکھ رہیں کہ یہ روز ٹیلم ہے اس کے اوپر ہک کی طرح کا سٹرکچر ہے جس سے یہ کیا کرتا ہے یہ اپنے آپ کو اٹیچ کر لیتا ہے اورگینزم کی بوڈی کے ساتھ یہ والا جو ریجن ہے پورا جس کو ہم ہیڈ ریجن کی طرح کا کہیں اس کو کولکس کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر سکرز پریزنٹ ہیں جن سے وہ سک کرتا ہے اس کا یہ جو ریجن ہے اسے نیک کہا جاتا ہے نیک کے بعد ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں سیگمنٹ کی طرح کا سٹرکچر نظر آ رہا ہے جسے ایمیچور پروگلوٹڈ کہا جاتا ہے کیونکہ جو مچور پروگلوٹڈ ہیں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویلڈیویلپ سیکس آرگنز ہیں جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اوفری ہے ساتھ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ڈکٹ ہی طرح کا سٹرکچر مطلب یوٹرس ہے اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ویجائنا پریزنٹ ہے جنیٹل پور ہے یہاں پر یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں ڈکٹ جو کہ بلیک کلر میں ہی کیا ہے یہ سپام ڈکٹ اور اس کے علاوہ یہاں پر ٹیسٹیز پریزنٹ ہے جیسے کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ جو اوفری ہے وہ اوفا پروڈیوس کرتی ہے اور ٹیسٹیز جو ہیں وہ سپام پروڈیوس کرتے ہیں اور اوفا مطلب ایگ اور سپام کے فیوزن کو فرٹیلائزیشن کہا جاتا ہے اور اس کے فرٹیلائزیشن سے جو سل بنتا ہے اسے زائگوٹ کہا جاتا ہے اور اگر ہم زائگوٹ کی ارلی دیولپمنٹ کی بات کریں تو وہ کہاں پر ہوگی وہ یوٹرس میں مطلب ویدن دا فیمل پوڈی اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو لاصٹ پروگلوٹڈز ہیں اگر ہم ان کی بات کریں تو جیسے کہ ہم یہاں پر اپنی ڈائگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پاس کیا ہے اس کے پاس بہت سارے ایگز ہوتے ہیں اب اگر ہم یہ دیکھیں ان کے لائف سیکل کو یہ دیکھیں کہ کس طرح سے یہ ہیومن کو ایک کرتے ہیں ہیومن کو انفیکٹ کرتا ہے تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو لاصٹ والے اس کے کیا ہیں جو پروگلوٹڈز ہیں جنہیں ہم کہنا ہے کہ مچور پروگلوٹڈز ہیں دیا جاتے ہیں مطلب وہ باہر باڈی سے آ جائیں گے اور جب وہ باڈی سے باہر آ جائیں گے تو وہ مکس مطلب مکس ہونے کے بعد ویدہ ہوسٹ فیسز وہ کہاں پر ہو جاتے ہیں انکلوز لاروہ ان فیسز وہ فوڈ کو کنٹیمنیٹ کرتے ہیں اور جب اس فوڈ کو کوئی کیٹل یا جیسے کہ یہاں پر ہم ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کاؤ جو کیا ہے سکینڈری ہوسٹ اس کو بھی انفیکٹ کر کر سکتے ہیں اور جب اس کو انفیکٹ کریں گے تو وہ کہاں پر آ جائیں گے وہ اس کے مسلز میں انسسٹ ہو جائیں گے اس کے لاروی اور اگر improperly cooked yaawa food کھایا جائے مطلب اگر اس کے میٹ کو properly cook نہیں کیا جائے اور اس کو جب کوئی بھی human اس کا انکٹیک کرے گا تو وہ کہاں پر آ جائیں گے وہ اس کی باڈی میں آ جائیں گے تو ہم نے دیکھا کہ یہاں پر جو tape warm ہے اس کے lifecycle کو بھی دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ وہ کس طرح سے infect کر رہا ہے اور ہم نے دیکھا کہ جو ٹیپ فرم ہے اس کا جو لائف سیکل ہے اس میں ایک سے زیادہ ہوسٹ ہیں مطلب ہم نے دیکھا کہ پرائیمڈی ہوسٹ ہیومن ہے اور سکینڈری ہوسٹ یہ جیسے ہم اپنی ڈائیکرام میں دیکھ رہے ہیں کیا ہے کاؤس کے علاوہ کیٹل یا پک بھی ہو سکتا ہے اب اگر ہم ساتھ میں بات کریں کہ وہ کون کون سی ایڈاپٹیشن ہیں مطلب وہ کون کون سی ایڈاپٹیشن ہیں جو پیراسیٹک موڈ آف لائف کے لیے امپورٹنٹ ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے کیا ہے کہ جو ان کی اپیڈرمس ہے وہ ایپزنٹ ہے اور ان کے باہر جو ہے وہ کیوٹیکل پریزنٹ ہوتی ہے اب وہ کیوٹیکل کیوں پریزنٹ ہوتی ہے تاکہ ان کو جو ہوسٹ کا دیفنسف میکنزم میں اس سے بچا کے رکھے مطلب کیا کریں انہیں پروٹیکشن پروائیڈ کریں انہی ہوسٹ کے جیسے ہم نے بات کی ٹیپ فرم کی کہ وہ کہاں پریزنٹ ہوتا ہے انٹسٹائن میں تو جو وہاں کے جو دائیجسٹیو انزائمز ہیں ان سے ان کو بچا کے رکھے ساتھ میں ہم نے دیکھا کہ اس نے ایڈیویلپ کیا ہے انڈیسیو اورگنز جساں کے سکرز اور ہوک ہیں کس لیے اٹیشمنٹ کے لیے تاکہ وہ ہوسٹ کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیش کر سکے ساتھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو پیرسیٹک فلیٹی ہلمنٹس ہیں ان میں ایس سچ ویلڈیویلپ مسکلر اور نروس سسٹم نہیں ہے مطلب یہ کہ ان میں مسکلر اور نروس سسٹم کی ساتھ میں ہم دیکھ رہے ہیں مسکلر اور نروس سسٹم جو دائیجسٹیو سسٹم ہے وہ بہت زیادہ سیمپلیفائی ہوا ہے کیوں کیونکہ ان کو جو فود ہے اس کے لیے وہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کریں اپنے ہوسٹ کے اوپر مطلب یہ کہ انہیں خود سے اس طرح کے دائیجسٹیو سسٹم کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ دائیجسٹیو فود کو انٹک کرتے ہیں اپنے ہوسٹ سے ساتھ میں اگر ہم ریپروڈکٹیو سسٹم کی بات کریں تو ریپروڈکٹیو سسٹم ان کا کمپلیکیٹڈ ہے جیسے کہ ہم نے ابھی بات بھی کی تھی ٹیپ فرم اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اوہ جو ہیں وہ بہت لارز نمبر میں پروڈیوز ہو رہے ہیں اسی طرح سے کہ ہم نے ان کے لائف سیکل کو دیکھا کہ ان کا لائف سیکل جو بہت کمپلیکس ہے کیونکہ اس میں پریزنس ہے کہ اس کی مور دن ون ہوسٹ مطلب یہ کہ ایک سے زیادہ ہوسٹ اس میں پریزنٹ ہے تو سٹورنٹس آج ہم نے کیا سٹڈی کیا آج ہم نے سٹڈی کیا فائلم پلیٹی ہلمنس کے بارے میں